بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان آج میں بنا رہی ہوں مزددار قسم کی کرسپی بیک تھائی اس کو میں پوٹیڈو ویڈیز کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ اپنی پسند کی ویڈیٹیبل اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اس کو بنانا شروع کروں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نیو ریسیپی کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اچھا دے آئیے ہم بناتے ہیں اپنے مزددار قسم کی کرسپی بیک چکن تھائی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ون ٹی سپون کے قریب کالی مرچ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ڈرائیڈ تھائی میں آپ کو اسی بھی ڈرائیڈ ہرپ یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون کے قریب سابود دھنیا ہے جس کو میں نے کرش کر لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب زیرہ ہے سابود جس کو میں نے کرش کر لیا ہے سات آٹھ لسن کے جوے ہیں جن کو میں نے کرش کر لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب نمک ہے نمک آپ اپنے حساب سے ایجز کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ڈالنا ہو ون ٹی سپون کے قریب کٹی بھی مرچے ہیں مرچے بھی آپ اپنے حساب سے ایجز کر سکتے ہیں ٹو نا ہاف ٹی بیلی سپون کے قریب اولیو آئل ہے ہاف ٹی سپون کے قریب گرب مسالہ پاوڈر ہے 2 table i spoon کے قریب mustard paste ہے 3 table i spoon کے قریب honey ہے 5 chicken کے بڑے پیس ہیں جس میں میں نے cut لگا دیے ہیں اور میں اس کو skin کے ساتھerin کر دی ہوں تاکہ ہمیں اوپر سے crispy skin ملے اس کی اب سب سے پہلے ہم chicken کے اوپر نمک کالی میریج اچھی طرح سے لگا دیں گے نمک کالی میریج ہم chicken کے دونوں طرف اچھی طرح سے لگا دیں گے نمک کالی میریج لگا دینے کے بعد اب ہم ایک بال کے اندر جو ہماری باقی ساری چیزیں ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اب یہ سائے چیزیں اچھی طرح سے ملانے کے بعد ہم اس کو چکن کے اوپر لگا دیں گے چکن کے دونوں طرف اچھی طرح سے لگائیں گے تاکہ یہ سارا میزہ اس کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے اور آون کو میں نے 425 پر آن کر دیا ہے اس کو میں آون میں بیگ کروں گی اور اس کو میں اس وقت تک بیگ کروں گی جب چکن ہماری گل جائے اور اوپر سے کرسپی بھی ہو جائے اور اب میں پوٹیٹو ویجز کی چیزیں بتا دیتی ہوں تو پوٹیٹو ویجز کے لئے ہمیں چاہیے 2.5 ٹیبلی سپون کے قریب ڈالین سیزننگ ہے ایک کپ کیرٹ ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ویجی ٹیبلیس میں یوز کر سکتے ہیں اور چار پانچ مشروع ہیں اور 700 گرام کے قریب آلو ہیں جس کو میں نے اس طرح کر کے کاٹ لیا ہے چھل کے سمیت 2.5 ٹیبلی سپون کے قریب آلیو وائل ہے اب ہم آلیو وائل اور سیزننگ کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اور سبزیوں میں اچھی طرح سے مرکس کر دیں گے اور یہ ساری سبزیوں کو بھی میں اوون میں بیک کر دوں گی تاکہ ہماری چکن کے ساتھ سبزیاں بھی بیک ہو جائیں اور اس کو میں اس وقت تک بیک کروں گی جب ہمارے آلو کل جائیں گے اب یہ ہماری سبزی بیک ہو گئی ہے اب یہ ہماری چکن بھی بیک ہو گئی ہے اوپر سے کرسپی اندر سے ٹینڈر اب ہم اس کو ویجی ٹیبل کے ساتھ سرف کریں گے انشاءاللہ اور مزیدار قسم کی کرسپی بیک چکن تھائی ریڈی ہو گئی ہے اب آپ اس کو بنائیے گا آپ اس کو چاملوں کے ساتھ یا میش پوٹیٹو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نگریش کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ and don't forget to like subscribe and share my videos thank you everyone